دین تو شبیر کی مانگیں زارا کر کے دین شبیر تو شبیر کی مانگیں زارا شروع سے لے کر آخر تک ہر بندگی توجہ جاؤں گا کر کے دین شبیر تو شبیر کی مانگیں زارا سر چھکاتی گے تو رحمت کا سفر لگتا گے سر اٹھاتی گے تو کونسین سے سر لگتا جو پیار محمد و زارا میں اسے پیار کے جیسا کوئی نہیں شیعہ جی حضور ہاتھ مان کر توجہ آ اور وہ ہے کیا آج کل دور ایسا آگیا لیکن ہر دور بھی یہ تذکرے ہوئے ہیں ہر بندہ کہنے ہیں میرا یار بڑا سونا میرا یار بڑا سونا لیکن آؤ میں بھی آج ایک یار کا قصہ بیان کرنے لگا ہوا وہ کون سے ذرا دیان کرنا گیا تاثیر بھی ذرا سنبھالنا ہے شیعر کو آ شیعہ جی حضور ہاتھ مان کر توجہ آ مشغور گھن شیعری کے کسے محمود و آیاز کے دنیا میں پر مدفن ہے جو پیغلوے سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں مدفن ہے جو پیغلوے سرور میں اس یار کے جیسا کوئی نہیں کوئی نہیں مدفن ہے جو پیغلوے جو پیغلوے ٹائم نہیں ہے میرے پاس بہت کچھ ہے لیکن میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے آخری دو بات ہے میں نے مائک چھوڑنا گیا اور وہ کیا گیا ہے اللہ نے ماں کا اتنا مقام رکھا ہے کہ جنت کو کھینج کر ماں کے قدموں میں رکھ دیا گیا لیکن میرا دل کر رہا ہے کہ ایک کلام کے دو شیر اس ہستی کی بارگاہ میں نہ پڑے جایا کہ اللہ نے کائنات کی تمام ماں کی جنت کو کھینج کر فاطمہ تو زہرہ کے قدموں میں رکھ دیا گیا قوم کا نظور کی بیٹی کا ذکر سننا چاہتا ہے آتے چاہو یار بھر کہ بھالا لیو انہوں نے ذرا بولو سبحان اللہ اور وہ کیا گیا ہے آجڑ پاک بطول دا خون غبل او بھاوے پال غبل لج پال ہوں دے بھاوے مسند دے بھاوے قید دے وچے او جے حال ہوں میں لج پال ہوں دے بھاو میں راہے بتے بھاو میں ہوریاوے او لج پال ہوں دے لج پال ہوں دے انہیں آپ بھی تاہرے لج پر بھاوے او جڑے نال ہوں دے لج پال ہوں دے تو کل لز میں کائنات ہے کل لز میں کائنات ہے سارا کے ہاتھ میں کل لز میں کائنات ہے سارا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے مولا علی کا ہاتھ ہے زارا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے سارا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے مولا علی کا ہاتھ ہے سارا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ مولا علی کا ہاتھ ہے مولا علی کا ہاتھ ہے مولا علی کا ہاتھ ہے کوئی تو ایسی بات ہے سارا کے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ ہے سارا کے ہاتھ میں ایک شیر مولا علی کی برگاہ میں میں نے مائک چھوڑ دینا ہے ترہ دیان کرنا گیا دوجہ چاہوں گا اس شیر کے اندر ایک سٹیٹس کریکٹر نمودار ہو رہا ہے وہ کون سا ہے جنابِ حر علیہ السلام کا کون حر جن میرے بائیوں کو نہیں سمجھ آئی تو میں چلو سمجھاتا جاؤ یہ حر کون تھا یہ یزید کی طرف سے آئیت ہے حثمان حسین کا کربرا میں رستہ روکنے کے لئے آئی لیکن جب میرے پاک حسین نظر رحمت ڈالینا وہ غور نہیں رہ غور علیہ السلام ہو گیا تو کچھ روایات میں آتا ہے خدا کی قسم کلیجے میں تھنڈ پڑھ جی کی دیان کرنا ہے کچھ روایات میں آتا ہے کہ میرے پاک حسین جب وہ اس طرف آگے میرے پاک حسین نے ان کے ہاتھ پر رومال باندھا کچھ روایات میں آتا ہے ان کے سر پر رومال باندھا کہنے لگے حسین یہ رومال باندھا جاہر تیری نجات ہے سارا کے ہاتھ میں جاہر تیری نجات ہے سارا کے ہاتھ میں جاہر تیری نجات ہے سارا کے ہاتھ میں آخری بات اور اس کے ساتھ ہی میرے مائک چھوڑ دینا گیا میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہ کلام کیوں نہ پیش کرتا چلوں آپ نے یہ تو بڑا سنا ہوگا کہ کسی ناکھان کو ناکھ پڑھتے ہوئے یا مدینے کا ذکر کرتے ہوئے عمرے کٹکٹا ہوا گیا اللہ کا کرم و فضل ہے کہ میرے لئے وہ سند بھی ہو گئی ہے کہ مولا علی کا ذکر کر رہا تو ایک بھائی نے کھڑے ہو کر عمرے کا ٹکٹ رہا کیا سرکار نے اپنے قدموں میں بولا لیا وہی کلام مولا علی کی برگاہ میں جس پر مجھے عمرے کا ٹکٹ بھی ملا اسی کے دو شاد اور ایسا کلام کے انشاءاللہ کلیج پر ٹھنڈ پڑھ جائے گیا کون کو علی کا ذکر سننا چاہتا ہے جن دا میرا پاک علی ہے ہم نے صدیق اکبر کا ذکر بھی جام کر گیا ہے مولا علی کا ذکر بھی جام کر اسی طرح کریں گیا ہماری رگ رگ میں علی کا ذکر رچا یوں نہ سمجھے یہ شیعہ سننی مسئلہ نہیں ہے خدا کی قسم یہ شیعہ سننی مسئلہ نہیں ہے علی کا ذکر ایمان کا مسئلہ ہے علی کو چھوڑ دو کہ تو ایمان کے پلے کچھ نہیں رہنے والا ہم لوگ علی علی شاہ جی بھی علی کا نام سننے کا مچلتے کیوں ہیں صرف اس لیے مچلتے ہیں کہ مجھے ان کے بھی معلوم ہے کہ علی کا نام لینے سے حضور کی قبر مبارک سے دعا آتی ہے محمد عربی کے سینے میں تھنڈ پہنچتی ہے آؤ مولا علی کی برگاہ میں آ آخری بات میں نے مائٹ چھوڑ دینا گیا اسی طرح موقع ملیا نا فورا قلدی ٹائم بھی مل گیا طبیعت میری ٹھی کو یقین جانی میدے کی کافی تکلیف بھییا تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا زوج پورا کر سکتا انشاءاللہ کسی طرح سے اچھی میں انشاءاللہ حاضر ہوا تو یہ کلام جام کے سنوں گا آپ بھی یاد کریں کاری صاحب کو جگیں دیں ہیں انشاءاللہ ابھی صرف ذرا کھوڑ دا سبق سن لیجیا موسیقی سر کفر کا ٹکرا کے سر کفر کا ٹکرا کے جہاں چور ہوا ہے تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے تعمیر پیمبر کی وہ دیوار علی ہے اب اپنے سفینے کو کس بات کا خطرہ اس پار محمد ہے تو اس پار علی ہے ٹائم پھر کافی ہو گیا انشاءاللہ یہ کلام پھر کسی موقع پر سناؤں گا انشاءاللہ کیونکہ شاہ جی میں دیکھ رہا تھا کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں تو صداد کے بیٹھے ہوئے ہمارے جورو طریقے ہم زیادہ ٹائم لگا دیں یہ کلام مجھ سے خدار رہاں پھر کسی موقع پر انشاءاللہ آپ لوگوں تو سناؤں گا اللہ پاک میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمایا ایک اپس ریز کے ساتھ کہ آفاق کو سینے کی طرف کر دینا رحمت کو خزینے کی طرف کر دینا جب ٹوٹ میں پائے میری نبز حیات تو میرا مو مدینے کی طرف کر دینا وآخر دعوانان شمدللہ رب العالمين بخوتا 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 علی سبتا بخوتا علی سبتا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آبا خودا علی سبتا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آبا خودا علی سبتا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا لوگ سوال کریں گے کاری صاحب بڑی گل کر سٹی ہے علی سبتا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا بڑی بڑی کل کر سٹی ہے میں نے کہا بات بہت بڑی ہے ہستی بھی تو بہت بڑی ہے اب جواب سن لو میں نے کہا علی سبتا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کیسے ذرا دیان کرنا کہا بخدا علی سبتا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا کوئی پھر حرم میں پیدا بخدا علی سبتا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آبا خدا علی سبتا نہ ہوا نہ ہوا نہ ہوگا باتے کے مطابے آخی شہن سارا سال یاد رکھتے روے ندیم امان کیڑی کالکار کے ذرا دیان کرنا گیا بیٹا بیٹا خدا کے گھر سے کے گھر سے جنابِ سیدنا ابو طالب کا بڑا سونہ خطر طالب کا بڑا سونہ بیٹا جن کی ولادت کعبے میں ہوئیا اگلا جملہ سنو کھڑو کھٹو کے ذرا دیان کرنا گیا بیٹا خدا کے گھر سے بیٹی بیٹی نبی کے گھر سے بیٹی کے گھر سے نعرہِ ہینری ہینری بیٹا رہی تو پھر یہ کلام تورا سنا ہوں گا شاہدری شہرہ خدا کی قسمہ اگر سمجھ آ جاندی نہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں سے جڑا چھپ کرتا میں دوبارہ بڑھتا ہوا ذرا دیان کرنا کہا آپ بیٹا بیٹا خدا کے گھر سے بیٹی نبی کے گھر سے نبی کے گھر سے ذرا علی سرشتہ نہ ہوا نہ ہُna ہے نہ ہوگا آ زہرا علی سرشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آ زہرا علی سرشتہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا صدیق و عمر و عثمان جس کو بکار مولا مولا صدیق و عمر و عثمان خطبہ جد ودا سے باپسی کا موقع میرے سرکار فرمایا مولا علی کا ہاتھ بلنگ کیا برمایا اللہ میرا مولا ہے میں ہر مومن کا مولا ہوں اور جس جس کا نبی مولا ہے اس کا علی مولا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ مولا علی کے مولا بننے پہ آیا سب سے پہلی خوشکبری سب سے پہلی مبارک بات دینے والا شخص کون ہے سیدنا عمر فارو آپ کھڑے ہوئے آیا آپ نے آکے آیا مولا علی کو مبارک بات بیشکی ہوئے فرمایا یار علی آپ کائنات کے مولا تو تھے ہی تھے آج سے عمر فارو کے مولا بھی بن گئے ہیں آخری شیعر میں نے ساتھ ہی مائک چھوڑ دینا آیا سویل بھائی اللہ آپ کے سننے کو سلامت رکھیں اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھیں آخری بات ذرا شیعر سماعتم آت مان کر توجہ آ صدیق س coughing بدے بڑے 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 پرچے آل ہو جائیں گے اس بات پہ ذرا دیان کرنا کئے آپ صدیق عمر يسم جس کو بکار مولا حیدر کے بعد ایسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا آہ ہے در کے بعد ایسا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا خون سلام شم بز میں ناقت پہلا خون سلام حضور عاجز نے کنگم میں آئے حضور عاجز نے کنگم میں آئے قبول ہوئے سلام آگا سلام دو جگت تاجدارا سلام دو جگت تاجدارا سلام خیر سلام آگا نا مار دردانا اکلا شکلا نا یار دودانا صریح کا کوئی نا مار دردانا اکلا شکلا نا یار دودانا صریح کا کوئی تبانا لیا میں دیا سے لے کے تبانا لیا میں دیا سے لے کے موسیقی 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 آمین سکیم شیرات اللہزین آنامتا آلہی خیر المکتوبی آلہی ولکو آلہی قول ہوا اللہ آہد اللہ حسامت لم یلت و لم یلت و لم یلت و لم یک اللہ حکر آہد اللہ مسئلہ سیدنا مولانا محمد و اعلا آل سیدنا و مولانا محمد و مبارک صلو علی یا الہی والعالمین تیرے محبوبتی محبوبتے اندر جتنے حاضر کھڑے غلام اصحان سارے اندھی حاضری قبول منطور فرما اس محبوبتے دامیں درمیں سکھنے جیویں بھی سنا کے سن کے اور اس کے اندر اپنی خوشیاں اور حاضریاں منائیاں میرے مولانا سارے اندھی حاضری قبول منطور فرما میرے مولانا اس واقع محبوبتے ست کے خصوصا جس انجمن نے سارا انتظام کیتا ہے ایک خوبصورت نام ہے انجمن غلامانِ اہلِ بید انجمن غلامانِ اہلِ بید بلکہ اسی سارے غلامانِ اہلِ بید اس انجمن نے ایک پیغام دیتا ہے کہ دین تے اندر آنا اس تے اس کاردہ غلام بننا ضروری ہے تُجھے شیعہ بنو سنی بنو بابی بنو تواڑی مرضی تھی گا لے لیکن تانو پنجہ تے باران تا غلام بننا ضروری ہے اس کاردہ غلام بننا ضروری ہے چونکہ ایک آر جڑا ہے اس کارنل پیار کرو گی تھی توڑا ایمان مکمل ہوئے گا ایمان تو بغیر نہ سڑا نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکاہ ہے ایمان تو بعد جیدہ ایمان مکمل ہے اوڈہ روزہ ہے جیدہ ایمان مکمل ہے اوڈہ حج ہے جیدہ ایمان مکمل ہے اوڈہ اسلام دے جیدہ بھی ہو رکن پورے کردہ ہے اور ایمان مکمل ہوندہ ہے جیدہ اللی دا مننا ہوئے ہیں کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کل ایمان اگر ہے تو مولا علیؑ اس خاطر اسی علیؑ رو مننا اپنے ایمان باستے ضروری ہے اللہ تعالیٰ میں نوں توانوں اس قردہ غلام بڑھنے دی توفیق عطا فرمائے میرے مولا جتنے بیمارے سپن و شفائی کا عمل عطا فرمائے جتنے بے ردگار قوت حلال عطا فرمائے جتنے پرشان حال پرشانی تو نجات عطا فرمائے جتنے کرزدار کرزی تو نجات عطا فرمائے جتنے بے اولاد انہوں نے اولادیں نرینہ عطا فرمائے جڑیاں میرے بچیاں انہوں نے گودھری کردے میرے مولا خصوصاً اس محفلنوں سے جانا لے انجمن غلام غلامان اہل بیعت چڑے میرے مولا انہوں نے یہ خصوصی خصوصی انہوں نے یہ مرادہ انہوں نے اس محفلنوں سے جایا ہے انہوں نے کاروالیاں نے اور انہوں نے سارے لوحکین دے میرے والیاں تا فرمائے اور انہوں نے صدقے ساری محفل دے رہم تا فرمائے اصلا سارے انہوں دین دی بھی دولت تا فرمائے دنیا دی بھی دولت تا فرمائے شل اللہ تعالی اللہ خیر خلقی نوری ارشی محمد وعالی وصحابی اجمائی بے رحمتکا یا رحم رحمی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سارے آپ